بسم اللہ الرحمن الرحیم فردوس عاشق آبان جن کو کچھ لوگ موپھٹ کہتے ہیں اب تو وہ موپھٹ سے ہاتھ چھوٹ بھی ہو گئی کوئی زیادہ عرصہ پہلے کی بات نہیں ہے تحریک نصاف کی حکومت میں وزیر تھی مشیر تھی پنجاب میں تو ان کی طرف سے ایک ایسی کو اسکیسن کمیشنر کو آپ نے علاقے میں ڈانٹا گیا تھا وہ اس پر بڑی لے دے ہوئی تھی تو اس پر ان کو کہا گیا کہ یہ محترمہ بڑی موپھٹ ہیں جس کو دیکھتی ہیں کہ ان کی دانشت کے مطابق وہ خلط کام کر رہا ہے تو اس پر یہ شاوٹنگ کرتی ہیں وہ اس کو ڈانتی ہیں اور اب تو ان کی طرف سے ایک پولیس افسر کو تھپڑ مارا گیا ہے زناٹے دار تھپڑ کہتے ہیں کہ لگایا گیا ہے بہرحال ہر شخص کی عزت ہوتی ہے وہ کوئی فقیر ہو وہ کوئی امیر ہو وہ کوئی وزیر ہو وہ کوئی مشیر ہو کوئی بھی ہو ہر کسی کی عزت ہوتی ہے عزت نفس ہوتی ہے اس کو تھپڑ آپ لگائیں گے آہستہ سے چپت لگائیں گے اجت تھپڑ لگائیں گے شاباش والی چپت وہ تو الگ بات ہے پیار سے لگائے گی چپت اس پر تو بندہ فخر کرتا ہے لیکن اگر آپ غصے سے اس کو چپڑ لگائیں گے تھپڑ لگائیں گے زناٹے دار لگائیں گے تو اس کی عزت اس کی عزت نفس اس پر کیا کہا جا سکتا ہے تو فردوس عاشق آوان صاحبہ کی طرف سے ایک پولیس افسر کو زناٹے دار تھپڑ لگائے گیا اس پر نوٹس تو لیا جانا ہی تھا جیسا کہ فردوس عاشق آوان صاحبہ وہ مشیر بھی رہی ہیں وزیر بھی رہی ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک فقیر بھی ہیں جس طرح سے یہ آپ نے علاقے میں فلاحی کام کرتی ہیں انسانیت کے کام کرتی ہیں اس کو دیکھ کر کچھ لوگ ان کو فقیرنی بھی کہتے ہیں بہارحال سیاستدان ہیں سیاستدان کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے اور یہ کہہ رہی ہیں میڈم کو جب بلایا گیا الیکشن کمیشن میں کہ بی بی ذرا ادھر آئیں بتائیں آپ نے پولیس والے کو تھپڑ کے مارا تو محترمہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو گئیں تو ان سے الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ کسی پولیس والے کو تھپڑ مارے تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ اس پر میں معذرت کر چکی ہوں لیکن میرا سوال بھی یہ ہے کہ کیا کسی پولیس والے کو کسی بھی شخص کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی جوز کی ذمہ داری ہے اس سے ہٹ کر کوئی کام کرے یہ شخص ایک تو وردی میں نہیں تھا دوسرا یہ وہاں پہ پولنگ سٹیشن پہ جب میں وہاں پہ گئی تو دروازے بند کیا گئے تھے یہ ایک سائٹ پہ کھڑا ہو کر لوگوں کو بلا رہا تھا کہ آؤ جلدی آؤ شیر والوں کو بلا رہا تھا اور دھڑا دھڑ تھپے اندر لگ رہے تھے جالی وہ ڈالے جا رہے تھے تو اس موقع پر میں نے پولیس والوں سے بات کی پولیس والوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا باوردی پولیس والوں سے بات کی تھی یہ شخص وہاں پہ سیول کپڑا میں کھڑا تھا اس سے بات کی تو اس کا جو رد عمل تھا اس کا جواب وہی بنتا تھا جو میں نے جواب اس موقع پر دیا تھپڑ لگایا لیکن میں نے اس پر معذرت کر لی ہے یہ فرداؤ ساشکابان کی طرف سے کہا گیا تو واقعی فرداؤ ساشکابان کو کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچا کہ کسی کو اس طرح سے زلیل کرے رسوہ کرے تو انہوں نے کہا کہ قانون موجود ہے لیکن قانونی کاروائی کب ہونی ہے تب ہونی ہے جب ہونی ہے لیکن وہاں پہ ایسی حالات تھے کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا اس پر میں معذرت کر چکی ہوں تو جس پولیس افسر پر تھپڑ برسایا گیا تھپڑ لگایا گیا ذناتے دار تھپڑ اس کی بڑی توہین ہوئی ہے بڑی بے عزتی ہوئی ہے اس کی تو خاک میں مل گئی ہے لیکن وہ جو کچھ کر رہا تھا کس کے لیے کر رہا تھا کس کے کہنے پر کر رہا تھا تو کیا یہ بھی حضرت آپ نے سوچا ہے آفیل دوہ ساشکابان کو ایک دو روز بعد الیکشن کمیشن میں طلب کیا گیا ہے تو کیا ان کو الیکشن کمیشن کوئی نہ اہلیت کی سزا دے دے گا کیا الیکشن کمیشن ان کو کوئی دو چار سال قید کی سزا سنا دے گا ویسے اگر عمران خان کے طرف سے جس سارا کچھ کیا گیا ہوتا تو اب تک جی ای ٹی بن چکی ہوتی عمران خان اس میں پیش ہو چکے ہوتے ان سے سوالات سخت سوالات کیے جا چکے ہوتے اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو دس بارہ سال قید با مشکت بھی سنا دی جا چکی ہوتی بہرحال فردوس آشکوان صاحبہ کا موقف ناظرین آپ کے مطابق کیا درست ہے یا پھر غلط ہے انہیں قانون کو ہاتھ میں لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا اگر وہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیتی یہ تو بات ہی نہ ہوتی نہ تھپڑ پڑتا نہ آگے معاملہ جاتا اور نہ ہی لوگوں کو پتا چلتا کہ فردوس آشکوان کی طرف سے یہ زناٹہ یہ گونجدہ تھپڑ کیوں لگایا گیا ہے وہ تھپڑ جو انہوں نے اپنے علاقے میں لگایا تھا سیالکوڑ کے علاقے میں لگایا تھا اس کی گونج کہاں سنائی دی الیکشن کمیشن کے آفیس میں تو جو لوگ جہاں بھی بیٹھے ہیں اس طرح کا کام کرتے ہیں اور کوئی اس پر نوٹس نہیں لیتا ان کو تھپڑ برستے ہیں زناٹے دار تھپڑ جس کی کسی طور بھی حمایت نہیں کی جا سکتی تو وہ بندے کے پتر بن جائیں انسان بن جائیں انہوں نے کسی کو تو جواب دینا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آگے جا کر پوچھا جائے گا آگے جا کر تو جب پوچھا جائے گا تب پوچھا جائے گا جب آگے جائیں گے لیکن یہاں بھی انہیں اپنی اولادوں کو اپنی نسلوں کو اپنے علاقے کے لوگوں کو جواب نہیں دینا موہ تو دکھانا ہے تو ایسے کام کر کے بے ایمانی کر کے کسی کے لیے کسی کو جتانے کے لیے کسی کو ہرانے کے لیے آپ کیسا موہ لے کے جائیں گے اپنے علاقے میں اپنے خاندان میں اپنے رشتہ داروں میں اپنے دوستوں میں اپنے جانے والوں میں اس موہ کو کیا کہا جائے گا پھٹے موہ اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ